اور اب آپ کو بتانگی کہ ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ میں نکل کے بعد پبلک سرویس کمیشن کے انتحان میں بھی جدید طریقے سے نکل کے انکشاف ہوا ہے کے پی پبلک سرویس کمیشن کی زیر نگرانی گریٹ سترہ کے لیے ٹیسٹ میں اٹھارہ امدوار نکل کرتے ہوئے پکڑے گا ہے نکل کرنے والوں امدواروں میں الیکٹرونک ڈیوائسز گائیڈ اور نکل کے دوسرے موادیے پر آمد ہوئے ہیں اس خبر کی مزید بھی تفصیلات جانتے ہیں آج نیوز کے نمائندے کاشان آوان سے کاشان آگاہ کیجئے گا اس سے پہلے تو ہم نے دیکھا کہ کمیشن کے انتحان میں بھی نکل کی جا رہی تھی اب اگر پبلک سرویس میں اس طرح کے لوگ بھرتی کیے جائیں گے جو نکل کرتے ہیں جی بالکل دیکھیں سادیا یہ ایسا ہی ہے کہ جب ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ میں نکل کی گئی تھی اور ان کے جو نکل کرنے والے تھے ان کو پکڑا گیا تھا تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ خیبر پختن ہوا میں بہت زیادہ اس چیز کو مطلب پولیس تھی اور اس کے ساتھ ساتھ تیگی کاتی جا رہے تھے اور وہ یہ جو الیکٹرانک ٹیوائیسز ہیں جو بڑی جدید قسم کی آئی ہیں تو کافی بڑی کاروائیاں ہم نے دیکھی تھی صوبے کے مختلف ازدامے لیکن اس کے بعد اب پھر سے سرویس کمیشن کا پیپر ہوا ہے سترہ سکیل کا یہ پیپر تھا جس میں ایرگیشن ڈیپارٹمنٹ کی انڈیو ڈیپارٹمنٹ کی ملازمت کے لیے منقض امتحان تھا اس میں اٹھارہ امیدوار پھر اسی طریقے سے نکل کرتے ہوئے پکڑے گئے جن سے الیکٹرانک ٹیوائیسز گائیڈ اور نکل کے جو دوسرے مواد ہیں وہ برامد ہوئے اور کاروائی جو ہے وہ سرویس کمیشن کے مطابق وزیراعظم کا جو پورٹل سیل ہے وہاں پر شکایت کے بعد کی گئی ہے پکڑے گئے امیدواروں کے پرچے کینسل کر دیے گئے ہیں اور انہیں ایک سے تین سال تک کی پابندی بھی ان پر لگائی جا سکتی ہے لیکن معاملہ اب بھی وہی یوں کا تو ہیں کہ پیپر جب ہوتا ہے تو اس میں نکل کے جدید طریقے جو ہیں شکریہ آپ کا